شکریہ جفتی سپیکر صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد میں اپریفیٹ کرتا ہوں جو ابھی کچھ ایشوز مصر شاندانہ گلزار صاحبہ نے اٹھائیں عونربل میمبر صاحبہ نے پشاور میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا دے بی فور اور اس کی طرف انہیں نشاندہی کی ہے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ہے کہ اس ایوان میں اس کی بازگشت سنائی دی ہے لیکن میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آرٹیکل فورٹین کے تحت ڈگنٹی اف ای مان او مان سے مطلب پھر مان او ومن دونوں کا اس میں آتا ہے کہ ایک انسان کی عزت جو ہے وہ آئین بھی میں بھی انشرائن ہے اور ہمارے قرآن میں اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ کسی انسان کی بیستی جو ہے وہ کسی کو علاونا ہے ایون اگر کوئی پانسی کا مجرم بھی ہے آپ اس کو پانسی تو چڑھا سکتے ہیں لیکن پانسی چڑھانے کے دوران اس عمل کے دوران آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ بیستی نہیں کوئی نہیں کر سکتے تو میں یہ یقین پورے ایوان کو اور آنیربل میمبر صاحبہ کو دلانا چاہتا ہوں کہ پانچ سال جب خیبر پختون خواہ میں ہماری طریق انصاف کی جماعت کی حکومت گزری ہے تو پولیس کو بہت حد تک ریفارم کر لیا گیا ہے اور یہاں پہ اگر سابق وزیراعلا خیبر پختون خواہ پرویس خٹک صاحب کا ذکر نہ کیا جائے اور ہمارے اس وقت کے آئی جی خیبر پختون خواہ سابق وزیراعلا خواہ موسیقی 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 فارم ابھی نہیں ہوئی ابھی بھی بلیک شیپس ہیں تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک بدقسمت اس کا نوٹس لے لیا گیا وزیراعلا خیبر پختون خواہ جناب محمود خان صاحب نے آئی جی خیبر پختون خواہ کو بلایا ان کو انہوں نے ڈریکشن دی ہیں سٹرانگ ڈریکشن دی ہیں کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کی جائے اس کے باوجود میں پر شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو یہاں ریز کیا لیکن یقین دھانی دلانے چاہتا ہوں کہ وزیراعلا صاحب نے اس کا کل ہی نوٹس لے لیا گیا ہے اور اس معاملے کو ایڈرس کر لیا گیا ہے اسی طرح ڈاکٹر عباد صاحب نے شانگلے کا ایک ایشو اپنے سپیچ میں اٹھایا تھا ابھی انہوں نے دوبارہ یاد دھیانی کی ہے تو میں ڈاکٹر عباد صاحب کو بھی یقین دلانی ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایشو کو بھی دیکھ لیا جائے گا لیکن انشاءاللہ ہم کسی کو سپیر نہیں کریں گے جو خیبر پختون خواہ کی پولیس کو ریفارم کیا گیا ہے کسی بلیک شیپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس گوڈ نیم کو پختون خواہ پولیس کو جو ہے اس کو بدنام کیا جائے شکریہ جی بہت شکریہ بالکل جو